اور اس وقت ایک اور بڑی خبر اور اہم خبر گئے مل رہے ہیں کہ دلی کے بھوگل میں جو چوری ہوئی تھی جویلوی کے شوروم میں جو چوروں نے دیوار کو کٹ کر چوری کی تھی اس معاملے کو لے کر اب خلاصہ ہوا ہے تصویریں دیکھئے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پچیس کروڑ کی چوری ہوئی تھی اور سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے چھتیس کر پولس نے تین آروپیوں کو اس میں گرفتار کیا آروپیوں کے پاس سے تیس لاکھ روپے کیش ملے ہیں درگ سے ساڑھے اٹھارہ کلو سونا بھی برامد ہوا ہے اور اس سونے کی قیمت پندرہ کروڑ بتائی جا رہی ہے پچیس کروڑ کی چوری شکنجے میں آروپی دلی میں ڈاکا چھتیس گھڑ سے گرفتاری شو روم کو بنایا نشانہ اب جیل ہی ٹھکانا پچیس ستمبر کو دلی کے بھوگل میں ایک شو روم میں پچیس کروڑ کی چوری کرنے والے تین شاتر چوروں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے یہ شاتر نے چوری کی اس پوریوارداد کو رچا اسے پولس نے دلی سے کری بارہ سو کلومیٹر دور چھتیس گھڑ کے درگ سے ارشت کیا پولس اب تک قریب اٹھارہ کلو سونا رکور بھی کر چکی ہے دلی میں بڑی چوری کو انجام دے کر آروپی چھتیس گھڑ کے الگ الگ شہروں میں چھپ گئے ہیں پولس نے بتایا کہ دلی میں شو روم چوری کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا نام لوکیش شریواستو ہے لوکیش ہی وہ شاتر چور ہے یعنی رویوار کی رات کو شو روم کی چھت توڑ کر گھوسا اور سوموار کی شام کو قیش اور سونا لے کر باہر نکلا چوری کو انجام دینے کے بعد اس گینگ نے پولس کو اُلڈھانے کی پوری کوشش کی دلی میں چوری کرنے کے بعد وہ چھتیس گھڑ کے بیلاسپور اور پھر درگ میں چھپے رہے لیکن چھتیس گھڑ کی پولس ٹیکنیکل سرویلانس کی مدد سے ان آروپیوں تک پہنچ گئے رات کو ریڈ کی کاروائی کی گئی تھی جس میں ایک چور لوکیش شریواست کو پکڑا گیا بیسیکلی اس کے خلاف ہم لوگ کے ساتھ آٹھ چوریوں کے ماملے بیلاسپور میں الگ الگ تھانوں میں درست تھے کل اس کے ایک ساتھی کو پکڑا گیا تک کوردہ سے جس کے ساتھ تیس لاکھ کا سامان جویلری اور کیس ملا تھا جب اس کے بعد وہ وہی سے بھگا تھا اور ہماری ٹیم جب وہاں پہنچی رائیپور اور درگ کی پولیس کے وہ بھی ساتھ لے کے ہم لوگ پہنچے تھے اور وہاں جب اس کو پکڑا گیا لگ بگ ساڑھے بارہ لاکھ جو کیس ہے اس کے گھر سے ملا ہے اور چیک کرنے کے بعد دلی میں ایک کافی بڑی چوری ہوئی تھی اس چوری کے بھی لگ بگ جو ساڑھے اٹھارہ کیلو سونا ڈائمن جویلری بھی ملا ہے دلی پولیس بھی ٹیم بھی پہنچی ہوئی تھی یہ ایک ہم لوگوں نے کاروائی مل کے کی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اور بھی کھلاسے ہو ابھی ہم لوگ چورنوں کو لے کے یہاں آ رہے ہیں امید ہے کہ جس طرح سے انہوں نے چوریاں کی ہیں انٹر اسٹیٹ گینگ ہے کچھ اور لوگ سامل ہو سکتے ہیں کچھ اور چوریوں کے کھلاسے ہو سکتے ہیں پولیس کی جانچ پہ سامنے آیا ہے کہ اس چور گینگ نے چھتیز گھڑ اور آنپردیش میں بھی چوری کی کئی وارداتوں کو انجام دیا ہے یہ اروپی جولری شوروم کو ہی ٹارگٹ کرتے تھے شوروم کی ریکی کر کے یہ رات کو چوری کی واردات کو انجام دیتے تھے دیوار توڑ کر یا چھت کو کٹ کر یہ شوروم میں ڈاکہ ڈالتے تھے اور پھر دوسرے شہروں میں جا کر چھپ جاتے تھے دلی کے بھوگل علاقے میں پچیز کروڑ کی چوری کی واردات سے پوری دلی میں ہڑکم مچ گیا تھا چوری کی اس واردات کو پولیس نے دلی میں حال کے سمجھ میں چوری کی سب سے بڑی واردات بتایا تھا رویوار رات کو شوروم کی چھت کٹ کر چور شوروم میں گھوسے پھر سٹرونگ روم کی دیوار میں سیند لگا کر کروڑوں کے سونے اور ہیرے کے گہنے لے کر فرار ہو گئے تھے شوروم کی سوموار کو بند رہنے کے چلتے منگلوار سب سے چوری کی سواردات کا پتہ چلا جس کے بعد دلی پولیس انعروپیوں کی تلاش میں جھوٹی ہوئی تھی ٹیکنیکل سرویلانس کی مدد سے ان چوروں کے چھتیز گڑھ میں چھپے ہونے کا پتہ چلا چھتیز گڑھ پولیس کی مدد سے ان شاتیر چوروں کو اب گرستار کر لیا گیا ہے پیرو ریپورٹ زی میڈیا زی میڈیا زی میڈیا